بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو الیکٹرک بائک میں خوش حمدید کہتا ہوں آج میں موجود ہوں جیگوار سائن وال میں اور یہ فیکٹری پاکستان میں سب سے پہلے الیکٹرک موٹر بائک بنانے والی کمپنی ہے اور یہ خود موٹر بائک جو ہے اسیمبل کر رہی ہے اور اس کے مارڈلز جو ہیں ان کی جو یونیکس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کے کون کون سے مارڈل ہیں اور وہ کیا کیا چیزیں جو ہیں ان میں لگی ہوئی ہیں اس حوالے سے ساری ڈیٹیلز آپ کو میں ذرا دکھاتا ہوں یہ ہے جی ان کا ایک مارڈل ریڈ کلر میں جیگوار سیڈی سیونٹی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوک وائز بھی یہ بہترین اس کا جو ہے وہ کوالٹی شاخس کی کوالٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ شاخس کی ان کی پروڈکٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا جو سسٹم ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ اس کی موٹر لگی ہوئی ہے اور انجن میں اس کا یہ سارا سیٹ اپ لگا ہوا ہے اگر اس کو ہم چلائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر کوالٹی کی بات کی جائے تو پاکستان میں سب سے پہلے جو اچھی کوالٹی کی الیکٹر موٹر بائک بنانے والی یہ پہلی کمپنی ہے ایم ایس جیگوار جس نے پاکستان میں سب سے پہلے الیکٹر بائک کو لے کے آئی اور اس کام کو شروع کیا اس کے ساتھ ان کا جو دوسرا مارڈل ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہے بلیک کلر میں مجھے تو زیادہ بلیک کلر پسند ہے اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے تو یہ سی ایم ہے اس کا بھی فنکشن وہی ہے یہ اس کا میٹر ہے اور اس کے شاکس جو ہیں ان کی اپنی پروڈیکٹ ہے اپنی منیفیکشنگ ہے اس کا بھی سی ایم سسٹم ہے یہ نیچے انجن میں اس کا پورا سیٹ اپ لگا ہوا ہے اور یہ پیچھے موٹر ہے اور سارا اس کا جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے سارا اس کا جو سسٹم ہے تقریباً سیم ہے کلر تھوڑا ڈیفرنس ہے یہ بھی سی ڈی سیمنٹی ہے اس کے علاوہ ان کا جو تیسرا مارڈل ہے وہ ہے سکوٹی یہ ایم ایس جیگوار کے یہ جو ہے جو تیسرا برینڈ ہے سکوٹی کے نام سے کیونکہ اس وقت پاکستان میں پالوشن کی اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ ہے الیکٹرک ورڈ جو ہے جو الیکٹرک بائیک ہے اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں ان کا آنا ایک خوشائند بات ہے اور سکوٹی کی بات کی جائے تو یہ زیادہ تر فیمیل کے لیے جو ہماری جس وقت جو ورکر وومنز ہیں ان کے لیے یہ بہت یونیک سی چیز ہے کیونکہ جو کام کرنے والی جو آفیزز میں جانے والی ان کو اکثر پابلک ٹرانسپورٹ میں بڑے پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے گنٹوں ویٹ کرنا پڑتا ہے ان کے لیے یہ ایک یونیک اور بہت اچھی سروسز ہے اور اس میں ان کا خرچہ بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ بیٹریز پر چلتی ہیں اور ان میں ان کا گرنے کا بھی کوئی نہیں ہے پاؤں رکھنے کا باقی چیزوں کا جو ہے وہ بڑا بہترین سسٹم ہے ٹائر کی بات کی جائے تو ٹائر میں بھی یہ ٹیوب لیس ٹائر ہے اور اگر بریک کی بات کی جائے تو یہ ڈس بریک ہیں اس میں اور اس کا بھی یہ جو میٹر وغیرہ جو ہے یہ سارا یہاں سے سپیڈ میٹر سارا یہاں سے کنٹرول سارا اس کا سسٹم جو ہے یہاں اس کی چوبیس کی اگر بات کی جائے تو یہ سکوٹی لائک جس طرح آپ کی گاڑی لاک ہو جاتی ہے اس میں ایک سسٹم لگا ہوا جس سے یہ آپ لاک بھی اس کو کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی چلانے میں کوئی مشکل بات نہیں ہے ایزی لی چلا سکتی ہیں تو میرے خیال سے یہ پاکستان میں بڑھتا ہوئے جو الیکٹرک اس وقت آنے والا جو دور ہے وہ الیکٹرک ورڈ کا ہی دور ہے اگر آپ نے مشکل لینی ہے تو بہترین کوالٹی کی تو ایم ایس جیگوار سے ہی لیں کیونکہ ایم ایس جیگوار کی کوالٹی پاکستان میں اس کی کوالٹی کے کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے